سبر عربی زبان کا لفظ ہے اردو میں سندھی میں پنجابی میں ایک ہی معنی ہے سبر کا سبر کا کیا مطلب ہوتا ہے چپ ہو جاؤ پیچھے آٹ جاؤ خاموش ہو جاؤ گھر چلے جاؤ اگر آپ کا مال لٹ گیا ہے تو سبر کرو سبر کرنے کا مطلب یعنی کیس بھی نہیں کرنا پولیس کے پاس بھی نہیں جانا چور کا پتہ بھی چل گیا ہے تو بھی کسی کو بتانا نہیں کہ اس نے چوری کیا ہے اگر اس کا مال آپ کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی اور سامنے جا رہا ہے جس نے چوری کیا ہے موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہے لے کر مجلس میں آگئے ہیں موٹر سائیکل اور اسی چوری کی موٹر سائیکل بڑی آپ نے پہچان جلی ہے کہ یہ میری ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس زور زیادہ ہے اس کے پاس طاقت زیادہ ہے اس کے پاس سیاسی اثر رسوخ ہے اس کے پاس افرادی قوت ہے اس کے پاس قبیلہ اس کا بڑا ہے طاقتوار ہے ڈنڈے مارتا ہے لوگوں کو ظلم کرتا ہے ستم کرتا ہے آپ کسی کو کان میں بھی نہیں بتاتے کہ یہ موٹر سائیکل میری ہے اس کے پاس یہ میری ہے چوری چوری کر لی کیوں نہیں بتاتے اس کا نام آپ نے کتنا اچھا رکھا ہوا ہے کیا ہے مجھے پتہ تو چل گیا ہے موٹر سائیکل میری اس کے پاس ہے لیکن میں نے سبر کیا ہے اس کا نام ہم نے کہہ رکھا ہے سبر رکھا ہے نہیں عزیز امن اس کا نام تبدیل کرو یہ بزدلی ہے اس کو سبر نہیں کہتے تر کے ذریعے خوف کے ذریعے چپ ہو جانا یہ صبر نہیں ہے یہ بزدگی ہے اگر کوئی آئے آپ کی عزت پہ حملہ کر دے توہین کرے ایک فرط کی توہین کرے ایک مومن کی توہین کرے آپ کو بتائیں مومن کا بڑا احترام ہوتا ہے مومن کا کتنا احترام ہے رسول اللہ فرماتی ہے کعبہ سے زیادہ احترام مومن کا ہے کعبہ سے زیادہ احترام مومن کا ہے مومن کا احترام کعبہ سے زیادہ کعبہ کی بھی حرمتی کوئی کرے مسلمان مار دیتے ہیں جگہ پہ مار دیں تو کعبہ کی بھی حرمتی کرتا ہے لیکن آپ کے سامنے مومن کی دوسرا بھی حرمتی کر دیتا ہے ہمیں کوئی وہ کہتے ہیں اور کرو مومن کے احترام کا ہم خیال نہیں رکھتے اگر کوئی مومن کی بھی حرمتی کرے مومن کی توہین کرے اگر ایک مومن قوم کی کوئی توہین کرے اور پوری امت اسلامیہ کی کوئی توہین کرے تو زلیل کرے زلیل کرے اس زلت پہ خاموش رہ جاتے ہیں توہین ہوتی ہوئی دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں آپ کے دین کی توہین مقدسات کی توہین آپ کے مکتب کی توہین مذہب کی توہین آپ کی قوم کی توہین برملا کرے ساری دنیا کرے اور ہم خاموش دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کا بڑا خوبصورت نام رکھا ہوئے کیا ہے یہ ہم کہتے ہیں ہم دیکھ تو رہی ہیں سب کچھ لیکن ہم صبر سے کام دے رہے ہیں اہلِ بیت کے مکتب میں اس کا نام زلت ہے صبر نہیں ہے اس کا نام زلت ہے اس کا نام صبر نہیں ہے ستم آپ پر ہو رہا ہو یہ ستم کسی پر ہو رہا ہو ستم ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا یہ صبر نہیں ہے یہ حکارت ہے یہ ستم ہے یہ ستم پذیری ہے یہ ظلم کا حصہ ہے اگر ظلم ہو رہا ہے کہیں پر آپ پر ہو رہا ہے آپ کے پڑوس میں ہو رہا ہے آپ کے محلے میں ہو رہا ہے آپ کے رشتدار پر ہو رہا ہے یا کسی اجنبی پر ہو رہا ہے ہم اس کو جانتے بھی نہیں روڈ پر ہو رہا ہے سڑک پر ہو رہا ہے کسی ہوتل ریسٹوران میں ہو رہا ہے کسی دفتر میں ہو رہا ہے اور ہم نے پتہ ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس پر خاموش ہیں چپ کر کے گئے اور کہاں مجھے غصہ تو بڑا آیا لیکن میں نے صبر سے کام لیا غلطی ہو گئی تو مجھے یہ صبر نہیں ہے اس کو زلت کہتے ہیں آپ کہیں میں نے زلت سے کام لیا صبر سے کام نہیں لیا زلت سے کام لیا یہ وہ چیزیں ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں نا پتہ نہیں یہاں آپ کے علاقے میں ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمارے علاقے میں ہوتا ہے کرتے ہیں لوگ یہ کام کہ کچھ زمینیں ملک سے باہر چلے گئے زمینوں کا مالک پڑھائی کے لیے نوکری کے لیے رزق کے لیے ملک سے باہر چلا گیا یا شہر چلا گیا گاؤں میں زمین تھی شہر چلا گیا پیچھے گاؤں والے دوسرے لوگ جو اس کے اڑوس پڑوس میں ہیں وہ آہستہ آہستہ زمینوں کی حدود کو سرکانہ شروع کرتے ہیں ایک کونہ اس کا اپنی زمین میں ڈال لیا نالا کھالا بنا ہوا تھا وہ اس کی زمین میں ڈال لیا اس کی زمین میں پانی کا نالا تھا اپنی زمین کو امبار کر کے نالا اس کی زمین میں ڈال لیا راستہ ادھر سے گزرتا تھا اس کی زمین میں کرتے ہیں نا یہ کام آپ نہیں کرتے ہوں گے لیکن دوسرے تو کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں نا آپ تصدیق نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں کرتے یہ کام ہوتا ہے وہ ایک سندھی نظم ہے شاید انور مقصود کی ہے سائن ہوتا ہے سائن ہوتا ہے کہ یہ کام ہوتا ہے کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے آپ کا اگر شہر میں یا گوہ میں پلات ہے مکان کے لئے آپ نے لیا ہوا تھا اور وہ پلات آپ نے بنایا نہیں کسی وجہ سے پیسے نہیں ہیں یا آپ انتظار کر رہے ہیں یا بچے جوان ہوں گے تو بنائیں گے یہ بھی روز مرہ ہوتا ہے یہ کام خب آپ نے پلات لیا ہوا تھا اس پر مکان بنایا نہیں کچھ عرصے کے بعد آپ شہر سے آئی یا شہر جس محلے میں آپ کا پلات تھا آپ نے کیا دیکھا محلے کا گندہ پانی بھی اسی میں پڑا ہوا ہے اور پڑوسی کی دیوار بھی اندر آئی ہوئی ہے ہے نا ایسے تجاوزات اب یہ کراچی میں کتنے تجاوزات حکومت نے ختم کیے شہر ہی تبدیل ہوگی اب کراچی کو پہچان نہیں سکتا یہ مارکیٹیں جو پہلے تجاوزات میں گھری ہوئی تھی اب وہاں جائے تو لگتا ہے کہ کوئی نئی چیز بنی ہے جہاں پر وہ اصل ہوتی تجاوزات میں اس کا حلیہ بگاڑا ہوا تھا یہ کام پلاتوں میں بھی ہوتا ہے زمینوں میں بھی ہوتا ہے شہروں میں بھی ہوتا ہے دکانوں میں بھی ہوتا ہے اور یہ کام دین میں بھی ہوتا ہے اگر کوئی اپنے دین کا پلات چھوڑ دے اپنے حال پہ چھوڑ دے اسے آباد نہ کرے دین کی حفاظت نہ کرے دین پر عمل نہ کرے اس کی حدود کا نگے بان نہ بنے دوسرے آکے دین کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ قدروں کو مٹا کر اس کی جگہ پر اقدار کی جگہ پر برائیاں فزائل کے جگہ رزائل بنا دیتے ہیں فزیلتوں کے جگہ زلیل بنا دیتے ہیں عزت کی سرزمین پر زلت کی کوئی امارت بنا دیتے ہیں قوموں کو زلیل کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں یا نہیں کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں نا آج کل آپ اپنی ملک کی ہی مثال لے لیں ہم دوسری قوموں کہ عیبت کیوں کریں اپنی بات کریں میں تو ہمیشہ مومنین کو کہتا ہوں سٹیج پر بولنے والوں کو بھی کہتا ہوں آپ بھی کہا کریں اچھی عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ ہمارے جو زاکر خطیب علماء اکرام آتے ہیں سٹیج پر آکے گفتگو کرتے ہیں ان کو ایک عادت پڑ گئی ہے وہ عادت کیا ہے کہ یہ حاضرین کو سامنے بٹھا کر جیسے آپ ابھی حاضرین ہیں یہ سارا مجموع مومنین یہ سب کیا کہلاتے ہیں یہاں عادت ہمارے خطیبوں کے یہ بن گئی ہے کہ حاضرین کو بٹھا کر سامنے باتیں ساری غائبین کے بارے میں کرتے ہیں حاضرین کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں حاضرین کو کہتے ہیں صرف تم نعرے لگاتے جو تم سلواتیں بھیجتے جو تم واوا کرو اور گفتگو ساری کس کے بارے میں ہیں غائبین کے بارے میں جو یہاں موجود نہیں ہیں اگر آپ سکول میں جائیں کالیج یونیسٹی میں جائیں ٹیچر آئے اور عادرین جو بیٹھے ہوئے ان کو چھوڑ دے اور موبائل آن کر کے غائبین کو پڑھانا شروع کرتے ہیں کرتے ہیں نا یہ کام ابھی حاضر کلاس وہ والدین بھی اتراز کریں گے کہ ٹیچر صاحب آپ کو ہم فیس دیتے ہیں پرنسپل اتراز کرے گا کہ ٹیچر صاحب آپ کو ہم تنخواہ دیتے ہیں کس بات کی تنخواہ دیتے ہیں یہ سکول میں حاضر کلاس کو پڑھاؤ تم پیسے لیتے ہو حاضر کلاس کے لیے اور فون آن کر کے پڑھاتے ہو غائب کلاس کو آن لائن کلاس کو پڑھانا شروع کر دیتے ہو جن کو ہمدردی ہے نا اپنے بچوں کی تعلیم سے وہ دھیان رکھتے ہیں کہ پیسے ہم سے لے کر فیس ہم سے لے کر پڑھاتا کسی اور کو ہے باتیں کسی اور کی کرتا ہے تو پھر تو کہتے ہیں نا جی اس مینے کی تنخواہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے کلاس کو پڑھایا ہی نہیں ہے آپ کلاس میں گئے ہیں لیکن آپ نے موبائل پر پڑھایا کسی اور کو ہے ہمارے بچے کو نہیں پڑھایا اگر ٹیوٹر آئے آپ کے بچے کو ٹیشن پڑھانے اور آپ کے بچے کو کچھ بھی نہ پڑھائیں موبائل آن کر کے کسی اور کے بچے کو پڑھا رہا ہے آن لائن فون پر پڑھا رہا ہے آپ اس کو ٹیشن فیس دوگے دیں گے نہیں دیں گے اب وہ جتنے واسطے بھی دے آپ اس کو فیس نہیں دیں گے یہ کام یہاں بھی تو کرو نا آپ دین میں بھی کرو یہ کلاس ہے سامنے بیٹھی ہو جو ممبر پہ آتا ہے معلم ہوتا ہے اس کا پہلا فریضہ یہ کہ حاضرین کو خطاب کریں حاضرین کے متعلقہ باتیں کریں غائبین کی باتیں نہ کریں کیونکہ پیسے ہم نے دیں ہیں فیس ہم دے رہے ہیں بات بھی ہماری مصد دعا کریں اگر آج مجلس ہو رہے یہ مدد علی صاحب کی بانیان مجلس یہ ہیں شرکائی مجلس یہ ہیں اور دعا کریں ساری کس کے لیے نکر اگوہ کے لیے دعا کریں بنگلہ دیش کے لیے وہ کہیں گے جب پیسے ہم نے دیئے ہیں مجلس ہم نہیں کیے وقت ہم نہیں دیا ہے شرکت ہم نہیں کیے سب آئے احترام میں ہم آئے ہیں آپ کے سامنے کم اس کم دعا میں تو ایک جملہ ہمارے لیے کہتو دعا تو ایک ہمارے لیے کرتو اگر اور کوئی بات نہیں تمہیں گوارہ ہوتی تو ایک دعا تو ہمارے حق میں کرتے جاؤ تو لیکن جو فیس لے کے دعا تک نہ دے تو معلوم ہوا کہ صحیح ادا حق ادا نہیں کر رہا خب ایک دعا تو حق بلتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے مجلس رکھی ہے جنہوں نے مجلس میں شرکت کی ہے عزیزان خب ہم اپنی قوم کی مثال دیتے ہیں سبر کی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہماری حکومت ہے بہت صابر حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی سبر والی حکومت نہیں ہے سبر کی ہوئے نا مہنگائی پہ سبر ہے گیس نہیں ہے اس پہ سبر ہے بجلی کے بل بڑھ گئے اس پہ سبر ہے روپے کی قیمت کام ہو گئی اس پہ بھی سبر ہے ہر بات پہ سبر کی ہوئے ہیں سبر کیا ہوئے نا یعنی چپ ہے وہی جو ہمارے ملک میں ہماری قوم کے اندر سبر جسے کو کہتے چپ ہے خاموش ہے قوم بھی بہت سبور ہے حکومت سے زیادہ یہ ملت سبور ہے ان کو بھی کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے خاموش ہے جو خاموش ہے سبر کی ہوئے سبر کی ہوئے اور پھر عزیزان آپ توجہ کریں ہر ملک کا ایک وقار ہوتا ہے اس کو خیال رکھنا ہوتا ہے اس کے وزیر وزیر خارجہ دوسرے وہ ایک قسم کے محافظ گارڈ ہوتے ہیں وزیر داخلہ ملک کی اندرونی سلامتی کا گارڈ ہوتا ہے وزیر خارجہ ملک کی خارجہ پالیسی کا گارڈ ہوتا ہے وہ اپنے ملک کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں وہ اب ہمارے ملک کے مفادات میں ایک بات آتی ہے بڑے معزز قسم کے سربراہان اسلامی ممالک کے ملیشیا میں کنفرنس بلاتے ہیں اور اس کنفرنس میں ہمارے سربراہ کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ گاری کا گفٹ بھی پیش کر کے دعوت نامہ بیجتے ہیں آپ کو کوئی بچے کی شادی پہ بلا ہے ساتھ گاڑی بھی دے گفٹ میں اور ایک پڑوسی آپ کو کہے کہ نہیں جانا تو انہیں اس کی شادی میں نہیں جانا اور آپ اس کے احترام میں کہوں میں نے اس کی شادی میں نہیں جانا تو کیسا ہے آپ کا وقار بچ گیا عزت بن گئی آپ کی نہیں بنی عزت نہیں بنی آپ کی زلت آگیا اور زلت کو صبر نہیں کہتے زلت کا نام صبر نہیں ہے خاموشی کا نام صبر نہیں ہے صبر اگر سمجھنا ہے تو جس مسبدے میں جس دین میں جس سلیبس میں صبر تعلیم دیا گیا ہے پیش کیا گیا ہے اسی سے پوچھو قرآن سے پوچھو صبر کیا ہے رسول اللہ سے پوچھو صبر کیا ہے اہلِ بیت سے پوچھو صبر کیا ہے صبر کیا ہے صبر لغت میں بھی کہتے ہیں استقامت بھو کسی راہ پر چڑھ کر آ جائیں آپ کسی سڑک پر آئیں نہ سڑک تھوڑی سی خراب ہے کچھ لوگ فوراں ارادہ بدل دیتے ہیں سڑک خراب ہے ہم نے نہیں جانا سڑک کی وجہ سے شاید ارادے نہ بدلتے ہیں لیکن موسم کی وجہ سے ارادے بدل دیتے ہیں بدل دیتے ہیں اگر بارش ہے دھند ہے سردی ہے اور ہم نے رات کو ارادہ کیا ہوا تھا کہ صبح جانا ہے مجلس میں جانا ہے کسی کے ہاں جانا ہے کسی ضروری کام سے جانا ہے صبح اٹھے دیکھا کہ موسم بگڑا ہوا ہے اور بگڑے ہوئے موسم میں کیا بگڑتا ہے ہماری نیت بھی بگڑ جاتی ہے ارادہ بھی بگڑ جاتا ہے ارادہ بدل دیتے ہیں کہ اب ہم نے نہیں جانا ہے خراب موسم دیکھ کر ارادہ بدل دینا اس کو عربی زبان میں جزا کہتے ہیں جزا یہ جزا ہے ارادہ بدل دینا گبرا جانا پریشان ہو جانا کنفیوز ہو جانا کمزوری اپنے اندر پیدا کر لینا زعف پیدا کر لینا غمگین ہو جانا حضین ہو جانا اس کو عرب جزا کہتے ہیں یہ بھی قرآن کریم کی اسطلاح ہے یہ بھی سن لے قرآن کریم کی ویسے تو ہمیں موبائل کی ساری اسطلاحات انپڑوں کو بھی یاد ہیں پتہ ہے نا ایک بھی پاکستانی جس کو یہ ٹرمینولوجی نہ پتہ ہو موبائل کی پتہ ہے نا اس کو سب کو پتہ ہے میسج کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے پوسٹ کیا ہوتی ہے سب کو پتہ ہے فلان پیچ کیا ہوتا ہے یہ بے شک پھڑا لکھا بھی نہیں ہے لیکن یہ ساری باتیں جانتا ہے اب عزیز عانیمت آنی بھی چاہیے آپ کو اس زمانے میں موبائل آج کے زمانی کی ٹکنالوجی ہے اور سب کو آنا چاہیے چلانا چاہیے چاہیے اور اچھے کاموں میں استعمال کریں اس کو ورنہ انسان انپڑھ سا نظر آتا ہے اگر موجودہ زمانے کی چیزیں اس کو سمجھ نہیں نہ آئیں سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر قرآن جو چودہ سو سال سے ہوا ہے لیکن قرآن کی ٹرمینالوجی ہمیں نہیں آتی سمجھ میں نہیں آتی نحج البلاغہ کی ٹرمینالوجی سمجھ میں نہیں آتی استلاحات گفتگو الفاظ وہ الفاظ جو امیر المومنی نے استعمال کیے ہم جو مولا علی کے پیروکار ہیں مولا علی کے عاشق ہیں مولا علی کے ماننے والے ہیں مولا علی کے متوالے ہیں مولا علی کے لئے سب کچھ قربان کرنے کے لئے کے تیار ہیں مولا علی نے اپنی گفتگو میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ہمیں تو کور کسی کی زبان سمجھ میں آئے یا نہ آئے مولا علی کے زبان سمجھ میں آنی چاہیے سمجھ میں آنی چاہیے قرآن کے زبان سمجھ میں آنی چاہیے جزا پریشانی اس طرح ارادے کا ٹوٹ جانا حمد کھو بیٹھنا کمزوری دکھانا زاف دکھانا ارادہ بدل دینا نیتیں بدل دینا راستیں چھوڑ دینا اس کو عربی زبان میں جزا کہتے ہیں اور صبر اگر موسم خراب ہے آپ نے سوچا ہوا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے خرابی موسم کی خرابی کے باوجود آپ اپنے ارادے پر قائم رہیں عرب میں اس کو صبر کہتے ہیں بشک موسم خراب ہو راستہ خراب ہو حالات خراب ہو حالات کی وجہ سے ہم کتنی کلابازیہ کھاتے ہیں حالات خراب ہے ابھی کچھ بھی نہیں کرنا ابھی کچھ بھی نہیں کہنا ابھی کچھ بھی نہیں بولنا کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں حالات کی خرابی کو دیکھ کر نیت خراب کر لینا یہ جزا ہے اور حالات کی خرابی کے سامنے اپنی نیت پر قائم رہنا اپنی راہ پر قائم رہنا اپنے مقصد تک اپنے سفر کو جاری رکھنا اس کو سبر کہتے ہیں حالات خراب ہیں تو حالات خراب ہوں میں نیت کیوں خراب کرتا ہوں میں ارادہ کیوں خراب کرتا ہوں میں عاظم کیوں خراب کرتا ہوں میں کام کیوں خراب کرتا ہوں میں منصوبہ کیوں خراب کرتا ہوں اب ہم دیکھیں حالات خراب ہیں ارادے بدل دیتے ہیں کیوں کیا کیا جی سبر کیا مشکلات آگئی مشکلات کے وقت ارادے بدل دیتے ہیں نیتیں بدل دیتے ہیں راستے چھوڑ دیتے ہیں نام کیا رکھا اس کا مشکلات میں صبر کر رہے ہیں کیا صبر کیا ہے کہ جو کام کرنے چاہ رہے تھے وہ اب نہیں کر رہے ہیں نہ عزیز امار یہ جزا ہے یہ کمزوری ہے یہ ظاف ہے یہ ذلت ہے صبر قائم رہنا ہر صورت میں ہر حالت میں ہر قسم کے حالات میں